بلکل پاکستان میں جہاں ختم نبوت پر لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں انتحابی صلاحات کی حلف کی ترمیم پر سراپے احتجاج ہے اسی طرح برطانیہ میں بھی اوورسیز میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی شدید ردعمل اس میں سامنے آ رہا ہے میں ساتھ اس وقت مقلی جماعت اہل سنت برطانیہ کے صدر علامہ احمد نصار بے قاضی صاحب موجودہ مند سے باتشید کریں گے پاکستان کے جو صورتی علیہ و سب کے سامنے ہیں شیخ العزدیس امیر المجاہدین علمہ خاند محسین رزوی ان کے دیرے تمام لبیک یا رسول اللہ تنظیم ہے جو پورے ملک میں اس وقت اس کی چاہتے ہیں اور وہ ایک لاکھ سے زیادہ کا اجتماع اس وقت فید آباد میں ہے کئی دنوں سے وہاں پر وہ اس وقت بیٹھوے دھرنا دیئے ہوئے ہیں اس بات پر جو کوئی انتخابی اطلاعات کے نام پر انہوں نے ختم نبوت سے متعلق جو موجودہ وزیر قانون زائد حامد ہے اس نے شک سیونس بی اور سیونس سی دونوں نکال دی اور اسی طرح سے جو حلف نامہ میں حلف کی جگہ پر آتا تھا اس جگہ کو اقرار قرار دے کر اس میں تبدیل ہی کی ہے یہ ایک بہت بدیانتی کی بات تھی کہ بغیر عوام کو یعنی حتیٰ کہ پارلیمنٹ کو بتے ہوئے انہوں نے کیا ختم نبوت ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر انیس سو چوٹر میں بڑی قربانیوں کے بعد پوری قوم متفق ہوئی اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اور نہ صرف یہ پاس کیا بلکہ اس کو پھر آئین کا حصہ بنا دیا گیا آج وہ آئین کا حصہ ہے چاہے وہ پاسپورٹ ہوں چاہے وہ ام این اے کوئی اس پر علف اٹھائے وہ یا کوئی انتخاب میں حصہ لینا چاہے وہ فارم فلک کرنا چاہے تو کیلئے لازمیہ کہ وہ اس بات پر حرف دے کہ وہ قادیانی نہیں ہے محمدی نہیں ہے اور نبی اکرم حضرت محمد محسوس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں کیا لاعمل کے احتیار کیا ہے جس طرح آپ باکستان میں احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کے جو احتجاج کا طریقہ کار یا انداز کیا ہوگا آج اسی طرح سے پچھلے جمعے کو بھی برخصوص اس جمعے کو پورے برطانیہ میں ختم نبوت پر سارے کے سارے خطابات ہوئے جتنے ختم نبوت کے موضوع پر دیئے گئے اور یہ پاکستان کے جو علماء مشیخ و جو احتجاج و رہدرنہ اس کے ساتھ اظہار جیتی کیا گیا ہے اگلا قدم ہمارا یہ ہوگا اگر یہ مطالبات نہ مانا گیا اور یہ مطالبات جو اس وقت لبیک یا رسول اللہ تنظیم نے رکھے ہیں حکومت کے سامنے نہ مانے گی تو میرا اگلا اتجاج یہ ہوگا کہ ہم پھر امبیسی کے سامنے یہاں مظاہرہ کریں گے جی بلکل میرے ساتھ اس وقت مزید جماعت اہل سنت برطانیہ کے صدر علامہ احمد نصار بے قاضی موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو احتجاج ختم نبوت پر کیا جا رہا ہے انتخابی صلحات کے نام پر جو حلف میں ترمیم کی جا رہی ہے اس کے ذمہ دران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جی بہت شکریہ وسیم آپ نے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے